اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق انسان ہے اور اس میں بھی خسن تخلیق عورت ہے بلا شبہ لفظ عورت اپنے اندر قدرت کی تمام تر رینائی دلکشی اور نزاکت لیے ہوئے ہیں اس کے اندر عیسار اور وفا کی کھمیر ہے اس میں صبر و برداشت معصومیت اور حساسیت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیوی بنا کر شوہر کی گمگساری کا سلیقہ بکشا بیٹی بنا کر باپ کا فکرمان بنایا ماں تو ہے ہی آلہ مقام لیے شبکت کی بے مثال رحمت عورت ہر روپ میں محبت ہی محبت ہے پیار ہی پیار ہے چونکہ مادیت کے اس دور میں جبکہ مغربی تہذیب و تمدن اور درز معاشرت ہمارے گروں میں تیزی سے سرائیت کر رہا ہے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس دور کی خواتین کے سامنے برگزیدہ اور ممتاز خواتین کی صحیح تصویر پیش کی جائے ایک مسلمان خاتون کے لیے امہت المومنین کی زندگی تمام پہلو خواہو انفرادی ہو یا اجتماعی قابل تقلید نمونہ موجود ہیں امہت المومنین کا طرز زندگی سیرت و کردار اور اخلاقی حسنہ ہمارے لیے اس اعتبار سے مثالی ہے کہ ان کے یہاں علم و عمل ہے تقوی ہے قرآنی تعلیمات ہیں اور احادیث کی روایت بھی ہے اور سماج و معاشرے کی اصلاح کے لیے بے مثال کردار اور اوصاف حمیدہ بھی ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضا اللہ تعالیٰ انہا اخلاق و عادات کے اعتبار سے نہایت بلت مقام پر وائز تھی مالدار ہونے کے باوجود نہایت صبر و شاکر تھی گرور سے پاک تھی شجاعت و بہدری حلم و بردباری کی خوبیاں ان میں بدرجہ اتم وجود تھی حضرت سعودہ رضا اللہ تعالیٰ انہا اخلاق و عادات کے اعتبار سے بہت ممتاز تھے حضرت سعودہ کی تقوی سے مزین شخصیت کئی بار احکام الہی کے نزول کا باعث بھی بنی حضرت سعودہ کی تقوی سے مزین شخصیت کئی بار احکام الہی کے نزول کا باعث بھی بنی ام المومنین حضرت سعودہ مپلسوں لاچاروں اور معاشرے کے بے بس افراد کا ہمیشہ خیال رکھتی تھی انہوں نے نہ صرف اپنی ہر طرح کی صلاحیت خدا کی خوشنودی کے لیے صرف کر دی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے جاری ہونے والے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم کھام کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابیات میں ہوتا ہے جو اپنے علم و فضل میں امتیازی مقام رکھتی تھی صحابیات میں وہ اپنی علمی و فقہی خدمات کے اعتبار سے سب سے نمائی مقام رکھتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کی بہت بڑی عالمہ تھی جبکہ صحابہ کرام کو شریعت کا کوئی بھی مسئلہ دربیش ہوتا تو حضرت عائشہ کی طرف رجوع فرماتے اور تسلیم بخش جواب پاتے حضرت عائشہ کے اسی علمی مرتبے کی وجہ سے صحابہ و تعابین کی ایک بڑی جماعت نے ان کی شاگردی اختیار کی حضرت عائشہ ذاتی زندگی میں بہت صابر و کنات شار شوہر کی فرمبردار عبادت گزار اور شریع زوابط کی پاسدار تھی وہ ایک عابدہ اور زہدہ خاتوم تھی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیکر زہد و تقوی اور اخلاق حسنہ کا بہتری نمونہ تھی راتوں کو قیام کرنے والی اور دن میں روزہ رکھنے والی تھی عابدہ زہدہ کاریا اور عدیبہ تھی بیان میں فساحت اور کلام میں بلاغت تھی عم المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ سیرت تھی جود و سخہ رکت قلبی رحم دلی شفقت و محبت عیسار و قربانی اور وفاشاری کی دولت سے مالا مال تھی آپ کا لقب عم المساکین تھا یعنی مسکینوں اور محتاجوں کی ماں نہایت نرم دل واقع ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہیں یہ لقب ملا عم المومنین عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دنیا کی ذہین و فتین جفاکش اکلمند اور صاحب الرائے خواتین میں ہوتا ہے اور آپ کی شخصی اور دینی گیرت و حمیت قابل رشق تھی انسان شناسی اور معاملہ فہمی میں بے نظیر تھی مشکل اور نازک موقعوں پر آپ کی فراست لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنی جو دنیا کی تمام عورتوں کیلئے نمونہ تھی عم المومنین حضرت زینب بن تحجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت تقوی شعر و پرہزگار عالی اخلاق و کردار کی مالک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والی اور عبادت گزار و تحجد گزار قاتون تھی عم المومنین حضرت چویریا بن تحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حسین و جمیل ہی نہیں تھی بلکہ نیک زیرت بھی تھی اور شیرین ادا بھی ان کے مزاج میں حلاوت تھی عداب و عطوار کا میار بہت بلند تھا عبادت و ریاضت میں مشکول رہنا ان کا شغف تھا عم المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرد ایمان و یقین صبر و استقامت کی پی کر باشور و سلی کا مند نہایت ہی دور اندیش اور معاملہ فہم قاتون آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سنجیدہ مزاج مکمل ایمان رکھنے والی تقوی شعر قاتون تھی عم المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سیر جشم پھیاز اور سخاوت کی صفت سے مالا مال تھی آپ محاسن اخلاق کا مجموعہ تھی عقل و حلم کی نعمت سے بھی خوب آراستہ تھی افو درگزر مظلوموں کی امداد و آنت صلح رحمی اور صدقہ و خیرات کی دولت سے بھی وافر حصہ پایا تھا ام المومنین حضرت میمونہ ایک تقوی شعر قاتون تھی آپ ایک شریف النصب خاندان ہونے کے ساتھ ساتھ صلح و تقوی اور رسو کی ایمان کی بہترین مثال تھی آپ اخلاق کو عادات کے آلاترین مقام پر فائز تھی گریبوں اور محتاجوں کی مدد ہر حال میں فرما دی آج کے دور میں خواتین کو چاہیے کہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کی حیات تائبہ کے مختلف پہلوں کا مطالعہ کریں ان کی صیرت سے استفادہ کریں اور اپنی زندگی کے تاریخ گوشوں کو ان کی محبت کے چراغ سے روشن کریں اس میں شک نہیں کہ ازواج متحرات ام المومنین ہیں جس طرح صحابہ کرام تابعین اور تبا تابعین کی زندگیاں عبرت و بصیرت کا مرقع ہے اسی طرح ازواج متحرات کی مثالی کردار کی پیروی ہمیں میراج کمال تک پہنچانے کے لیے کافی ہے امہت المومنین میں سے جس کسی کی بھی سیرت کا آپ مطالعہ کریں یا جس زاویے نگاہ سے دیکھیں وہ اپنے آپ میں ایک درز کا نظر آتی ہے جہاں علم بھی ہے اخلاق بھی ہے معاملات دین بھی ہے تقوی صداقت صلح رحمی بھی ہے سخاوت احسار بھی ہے قرآنی تعلیمات بھی ہے احادیث کی روایت بھی ہے اور سماج و معاشرے کو صدارنے کے لیے ان کا بے نظیر بے مثال کردار بھی ہے تو جب روشنی ہی روشنی سامنے ہے تو کیا ضرورت ہے کہ مغربی فیمنسٹ عورتوں کو اپنا رول مارڈل بنا کر اندیروں کی اور گمزن ہو جائیں موسیقی